اسلام علیکم میں ہوں کمروزمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں طبقاتی کشنکش کل کنکوٹ میں ایک دھرنے کے اوپر پلیس نے دھاوا بولا اور نیتے لوگ جو پرومن تھے اور صرف احتجاج کر رہے تھے ان کو لاتھیوں کا اور اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا اور پلیس والوں کے ساتھ سیولین کپڑوں میں ملبوس ہنڈے بھی تھے جنہوں نے بھی کیمپ اکھاڑے دھرنے کے تو یہ کیا واقعہ تھا ساتھ میں اس وقت کوئی جگہ ایسی نہیں ہے یہاں پہ مکمل امن و امان ہو اور لوگ محفوظ ہوں یا گھر سے جب نکلے تو وہ یہ ان کو یقین ہو کہ بلکل جیسے وہ بات سلامت گھر میں تھے جیسے وہ پھر واپس آ جائیں گے لیکن اس ساری کیفیت میں کچھ جگہیں بہت ہی خطرناک صورتیہ لکھٹیار کر گئی ہیں جیسے کراچی ہے اسلامباد ہے اور پھر یہ علاقہ جس کو کچھے کا علاقہ کہا جاتا ہے دریائسن کے دائیں بائیں جو اس کا بیٹ کا ایریہ ہے جو دریائے جب تو گینے میں آتا ہے تو پھیل جاتا ہے اور بہت سارا ایریہ اپنی زد میں لے لیتا ہے اور پھر جب وہ سردیوں میں یا پانی کم ہوتا ہے تو وہ اپنے پرانے چھوٹے راستے پہ آ جاتا ہے تو وہ جو ایسی جگہیں جو دائیں بائیں اور بیٹ میں جزیرے بھی ہیں وہ سارے کچھے کا علاقہ کہلاتے ہیں اور کچھلے کئی دہائیوں سے کچھے کا علاقہ جرائم پیشن لوگوں کی اماجگاہ ہے کچھے کا علاقہ اور کوئی سلمان کا علاقہ یہاں پورے پاکستان کے جرائم پیشن لوگ پناہ بھی لینے کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے پھر نکل کے وہ مختلف قسم کے حملے کرتے ہیں مختلف قسم کی وارداتیں کرتے ہیں جن میں ڈکیٹی سے بھی بڑھ کے زیادہ بات زیادہ مولک بات زیادہ سنگین معاملہ اغواب رائے تاوان میں تو اغواب رائے تاوان کا سلسلہ ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے اور اس دوران درجنوں اپریشن ہوئے پولیس نے کیے اور ان کے ساتھ اور دیگر شہد فورسز بھی تھیں لیکن کئی کئی اضلاع کی خاص طور پر راجن پورزلہ رحیم یارخان اور گھوٹ کی پولیس نے کمبائن اپریشن بھی کیے اکیلے اکیلے اپریشن بھی کیے لیکن حالات کبھی وقتی وقتی طور پر وقفہ آئے چھوٹا سا وقفہ آئے تو الگ بات ہے ایک تسلسل کے ساتھ جہاں پہ امن بحال نہیں ہو سکا اور ان لوگوں پہ کابو نہیں پایا جاسے آپ نے ان دنوں میں پچھلے عصے میں بڑے بڑے نام سنے ہوں گے چھوٹو گینگ اور فلانا گینگ اور بوسن گینگ اور ابھی ایک گینگ کا ابھی خاتمہ ہوا ہے پچھلے دنوں میں جو یہاں پہ سارے کا بات کے ساتھ والا علاقہ تھا سندھ کا ملحقہ وہاں پہ ڈاکووں کے ایک مہمان میں جو ڈاکو تھا اور اس نے ڈاکووں کو سوئے ہوئے ڈاکو شاید نشے کی حالت میں تھے ان کو مار دیا اور پھر بھاگا اور پھر وہ جو مرے ہوئے ڈاکووں کے لوائکین تھے انہوں نے مارنے والے ڈاکو کو راستے میں کہیں پکڑ کے اس کو بھی مار دیا پولیس کا یہ موقف ہے کہ وہ ہمارا بندہ تھا لیکن وہ اس کو کسی قسم کا تحفظ دینے میں ناکام ہوئے جہاں پیش آدمی تھا پھر یہ ایک الگ پہلو ہے لیکن جس سنگین مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ سندھ کے ان علاقوں میں جو گھوٹ کی زلہ ہے یا جیک باباد کے ساتھ یہ والا کنکوٹ کا علاقہ ہے کشنور کا علاقہ ہے گنو کا علاقہ ہے اور پھر نیچے اگر چلتے ہیں تو آپ سون میں آنی ہے یا بنگلہ اچھا ہے اور کچھا رازی ہے یا کچھا کراچی ہے یا بہت ساری اور جگہ ہیں یہاں پہ جہاں پہ ڈاکو یا غواب رہ تعوان کرنے والے بہت بڑے بڑے گروہ یہاں پہ پناہ گزین ہوتے ہیں مکین ہوتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں وہاں سے اور پھر جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں کچھ دن پہلے میں جمال دن والی میں تھا تو ایک بھٹے والا جو چھلیاں بیچنے والا اس سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا جی کہ ہم سب تو ادھر سے آگے ہیں کیونکہ وہ بیڑی پہ یعنی یہ کشتی جو ہوتی ہے کشتیوں پہ بیٹھتے ہیں کشتیاں بھی ہم سے لیتے ہیں وہ اور وہ اگر ہم کشتیاں نہ دیں تو کشتیوں پہ گولیاں مار کے ان کو ڈبو دیتے ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں اور ہمیں بھی پھر وہ نشانہ بناتے ہیں تو وہ آرام سے آتے جاتی ہیں اور اسی طریقے سے جمال دن والی جہاں پہ سید احمد محمود صاحب جو گورنر بھی رہے ہیں اور ان کے بیٹے منیسٹر بھی رہے ہیں اور ان کے دادا وزیراعظم بھی رہے ہیں بھاولپور کے ان کے باپ وزیراعظم رہے ہیں بھاولپور ریاست کے تو ان کے جمال دن والی کی سروننگ میں سارا یہی علاقہ ہے جس کا میں لیکر کر رہا تھا تو یہ لوگ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ان کا نشانہ جو ہے وہ ایک انتہائی پر امن کمیونٹی ہے وہ ہندو برادری ہے جو ہمارے یہی کے رہنے والے علاقہ سالوں کے ہمارے یہاں پہ تو اسلام تو آیا بعد میں لیکن اس سے پہلے یہی اسی مذہب کے لوگ سارے رہتے تھے تو وہ تب سے ہی ادھر رہتے آ رہے ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کئی طریقے سے اور خاص طور پر ان کی خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی تبلیغ کے نام پہ کبھی وہ شادیوں کے نام پہ آپ نے بہت سارے قصے سنے ہوں گے لیکن اب یہ چھوٹی سی بچی پریہ کماری کو سکھر کے قریب سے اغواہ کیا گیا اس کو پچیس مہینے سے زیادہ ہو گئے تو اس کی بازیابی نہیں ہو سکی اس تمام ترکوشوں کے موجود لیکن پھر ایک اور پورا ایک ہمیں چھ ساتھ لوگوں کا کی لسٹ ملتی ہے جن کو انہیں اغواہ کنندگار نے اغواہ کیا ہوا ہے جن میں ایک دیش ہے جس میں دیپ ہے نازیہ خوصو ہے سومر لڑک ہے فرہان ہے اور پران اجن ہے ایسی طرح کچھ اور ہیں ان میں ایک ان کا مکھیا تھا جگدیش جو کچھ عرصہ پہلے واپس آ گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیسے دے کے واپس آیا اور پھر اس نے آ کے جو استجاری کیمپ تھے جو کشمور میں یا کنکوٹ میں ان کو ختم کروانے کی بھی کوشش کی شاید ڈاکووں کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ آپ کو ہم رہا کر رہے ہیں پیسوں کے عوض لیکن آپ جا کے یہ جو ایک پبلک اپینین بنائی جا رہی ہے اور پورے لوگ پورے شہر کا شہر امڑ آیا ہے اور بلکہ سندھ کے یا پنجاب سے یا قریب اور دور سے تمام لوگ جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ سارے ان دھرنوں پہ آ رہے تھے تو اس نے آ کے کوشش کی لیکن چونکہ بڑا ایک مسئلہ ہے میں باقی سارے مغوی ان کے پاس ہیں تو وہ دھرنہ جاری رہا اور کل پھر پہلے ایک کشمور کا دھرنہ انہوں نے ختم کروا دیا اور اس میں وہاں کا جو مقامی وڈیرہ ہے جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں کشمور کے خاص طور پر تو اس دھرنے کو ایک ختم کروا دیا گیا جب یہ کن کوڈ کا دھرنہ ختم نہیں ہوا تو اس پر حملہ کیا گیا اور آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوں گی میں نے بھی شیئر کی تھی فیس بک پہ کہ کیسے پورا من نہتے لوگ خون میں نہائے ہوئے تھے جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں نہ لاتھیاں تھی نہ بندکیں تھی نہ کوئی وہ کسی سے لڑ رہے تھے وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو پیاروں کو آپ نے اغواہ کیا ہوا ہے وہ واپس کرائیں یا کمت سے ارتجا کر رہے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں اور ان کو بازجاب کروایا جائے اور ان میں خواتین تھی پرزے دار خواتین جو کئی دنوں سے وہاں پہ دھوپ میں گرمی ان دنوں میں کتنا سخت موسم ہے حبس کا موسم ہے تو وہاں بیٹھی تھی اور پھر یہ کیا کہ وہ جو پلیس کے ساتھ سیبلین گھنڈے تھے انہوں نے اب ان کا جو کیمپ تھا اس کو کھار دیا پھینک دیا ایسے توڑ پھوڑ کی اور بہت برا حال کیا اب اس پہ ظاہر ہے بہت بڑا ایک رد عمل ہوا پورے سندھ سے پورے پاکستان سے ہر جگہ سے لوگ عمومی طور پر ظلم کے خلاف ہے عمومی طور پر یہ ساری حد بنیاں ختم ہو جاتی ہیں صوبوں کی زبان کی لسان کی جب کسی ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور خاص طور پر ایک کمیونٹی ایسی ہے جو بے ضرر کمیونٹی ہے اور جو وہ ہر لحاظ سے پورہ من ہے وہ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہ مطلب احتجاب تو ہو رہا ہے لیکن حکومتی سطح پہ کوئی اتنا ہمیں اس پہ کوئی کوئی بیان تک بھی نہیں نظر آتا کسی وزیر کا کسی طاقتور بندے کا اور یہاں پہ ہمارے علاقے میں دو بڑی فوجی چھونیاں ہیں یہ چوک بہادر پور کی چھونیاں بلکہ تین ہیں ایک پھر روحی کے اندر چھونیاں اور ایک پھر یہ اپنا پنوہ کل چھونیاں یہ ان کے درمیان میں تیس چاریس پچاس کلومیٹر کا وقفہ ہوگا تینوں چھونیوں کے مابین درمیان میں اور یہاں پہ بہت بڑی یعنی لائن فورسز کے جو ادارے مختلف قسم کی ادارے ہیں ان کی بڑی افرادی قوت ہے وہ کبھی کبھی وہ باہر نظر آتے ہیں جیسے بے نظر بھٹو کے اسیسینیشن پہ یک دم تیس سے چوتھے دن اتنی ساری فورس باہر نکل کے آگئی تھی تو یہاں پہ اتنے بڑا جرائم ہو رہا ہے سنگین جرائم ہو رہا ہے تو یہ وہ لڑکا وہ اندر جو تھا جو مارا گیا جو مہمان ڈاکو کے ہاتھوں میں تو وہ ہر روز یہاں پہ ویڈیو پیغام بھیجتا تھا وہ یوٹیوبر بنا ہوا تھا وہ چیلنج کرتا تھا وہ ایس پی کو گالیاں دیتا تھا ادھر ملپور ماتھیلوں میں جو بیٹ تھا گھوٹکی کا ایس پی اس کو وہ میسیج دیتا تھا ویڈیو بھیجتا تھا چیلنج کرتا تھا رہنگر خان والے کو کرتا تھا راجنپور والے کو کرتا تھا تینوں جو ڈسٹک پولیس افیسرز ہیں ان کو وہ چیلنج کرتا تھا لیکن وہ کچھ نہیں اس کا کر سکے اور بیچ میں اسی سال بہت بڑا ایک اپریشن ہوا ترورو اربو روپے کا اور جیسے ہر سال اپریل میں ہوتا ہے اور سب لوگوں کو یہ شک ہے کہ اپریل میں ہونے والا جو اپریشن ہے وہ گندم کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے اور یہاں پہ اربو روپے کی گندم کو یہاں سے لوٹا جاتا ہے لے جائے جاتا ہے اگرچہ پولیس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے انکاری ہیں کہ یہ بات بلکل ایک الزام تراشی ہے لیکن ہر سال پھر ہوتا اپریل میں ہی ہے اور یہ پچھلے دس پندرہ سال سے انہی مہینوں میں جب گندم کٹائی کا موسم ہوتا ہے تو اپریشن ہوتا ہے ڈاکو بلکل بچ جاتے ہیں ڈاکو سائیڈ کی کمین گاہوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ گھار جلا دیا جاتے ہیں کچھ فصلیں جلا دی جاتی ہیں پھر آنے جانے ہوتی ہے اور اس کے بعد اپریشن ختم ہو جاتا ہے ایک آد گینگ کبھی اندے کے پاؤں کے نیچے بٹی رہا جائے تو وہ اس کا کوئی ایک آد بندہ مار دیا جاتا ہے اور اتنے بندے وہ بھی مار دیتے ہیں یعنی ہمارے پولیس کے جوان جہاں پہ مارے گئے ہیں بہت مطلب ہے کہ ایک سنگین صورتحال ہے کہ وہ خود محفوظ نہیں ہے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں گھیر لیتے ہیں مار دیتے ہیں اور بلکل ساف ستھرے نکل جاتے ہیں کبھی کوئی اور پھر یہ جو مارے جاتے ہیں پولیس جو مارتی ہے ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے پکڑے ہوتے ہیں مثلا ابھی اسی اپریشن میں تین چار لوگ وہ تھے جو خانپور میں ایک واردات ہوئی تھی چھوٹے بچے کو اس کے مامو اور اس کے ساتھیوں نے اغواہ کیا تھا تو پولیس ادھر سے پکڑ کے لے کیا ہی پھر وہ ادھر مار دیا اور اس کو اسی میں کونٹ کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی نا تھوڑی سی ترتیب دروس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ایک واقعیتاً اس سنگین مسئلے پہ نوٹس لیا جائے کشمور شہر کی میں بات کر رہا تھا کہ کشمور شہر ایک بند شہر ہے ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ پاکستان کے قوانین کی اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا پاکستان کے اندر جتنے ازادیاں ہیں بہت تھوڑی ہیں وہ وہ ازادیاں بھی وہاں پہ نہیں ہیں اور وہاں پہ ایک بڑیرہ اور پچھلے تیس چالیس سال سے اس کا راج ہے اس کی مرضی کے بغیر وہاں پہ گیس ٹیشن نہیں لگ سکتا پیٹول پاپ نہیں لگ سکتا کوئی کارخانہ نہیں لگ سکتا کوئی بڑا کاروار نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کا بہت برا حال ہوتا ہم نے بچپن میں دیکھا تھا میں نے خود ویڈیو دیکھی تھی کہ اس نے ایک بندر پالا ہوا تھا جو جس کو پکڑ کلاتے تھے جس کو سزا دینی ہوتی تھی تو وہ بندر اس کے موچ سے موچوں اور دھاڑی کے بال نوچا کرتا تھا اس کی اپنی ذاتی جلیں ہیں اس کی اپنی ذاتی سپاہ ہے اور وہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ہے اور اکثر وہ حکومتوں کا حصہ ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ پیپلز پارٹی مخالف تھا پھر پیپلز پارٹی کیا سن سے وزیر تھا تو وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہاں پہ کسی کا کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ طاقت ہے اتنی زیادہ اور پھر وہ حصے بھی وہ لیتنا ہے جو جتنے بھی لوگ کاروار کرتے ہیں خاص طور پر ہندو بنیے یہ جو کمزور کمیونٹی ہے ساری باج گزار ہے اس کی تو مسئلہ یہ ہے کہ چھ سات لوگ ابھی تک مغزر مگوی ہیں وہ انہیں ڈاکووں کے پاس ہیں جن ڈاکووں نے ایک مگوی کو پیسے لے کے چھوڑا اور پھر دھرنے کو ختم کرانے کے لیے اس وڈیرے کے لوگ آئے اب کنیکشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں اب یہ کنیکشن موجود ہے بچے بچے کو پتا ہے کوئی اب یہ سارے کنیکشن اگر عام لوگوں کو اور سب کو پتا ہے تو یقینا ریاست کے طاقت پر لوگوں کو بھی پتا ہوگا تو ہماری گزارش یہی ہے کہ ایک تو ریاست اس میں اپنا کردار ادا کرے اور ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ منٹ کا کھیل ہے یہ ساری سارا دھندے بند ہو جائیں گے ان کے اور کوئی سنوان سے لے کے یہ جو کچھے میں جتنی کمی گائیں ہیں یہ ساری اس کو بند کیا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے اور دوسری طرف میری پورے پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ بندارش ہے ایکٹیویسٹ سے ترقی پسند لوگوں سے اور جو معاشرے کے درد کو بھی سمجھتے ہیں اور اس سنگین صورتیار کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو کمیونٹی کے لوگ بے ضرر لوگ یہ کمزور لوگ یہ مسئیبت میں مبتلا ہیں ان کی مدد کے لیے اپیر کی جائے ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ آپ اس مددے کو جتنا اجاگر کر سکتے وہ کریں امید ہے کہ آپ میری اس گفتگو پہ اپنے رائے کا اظہار بھی دیں گے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کریں گے میں آپ کے کومنٹس کا انتظار کروں گا موسیقا